اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج جی موسم تو بہت ہی عوسم ہو رہا ہے آج ہے جمعہ کا دن اور ریلی بہت ہی مزے کا موسم لگ رہا ہے اور یہ لاسٹ نائٹ آئی تھی آندھی آئی ہے تو میں نے ویسے سارے کھڑکیا دروازے بند کر دیئے تھے پر اس کے باوجود مٹی ہر جگہ نظر آ رہی تھی پر مٹی کی خیرہ موسم اچھا ہو گیا سب سے خوشی کی بات یہ ہے اور یہ دیکھیں جی پانی پانی ہو رہا ہے بہت مزے کا موسم لگ رہا ہے پانی کی بھی خیر ہے اور بارش کی بھی خیر ہے بس موسم تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ جی موسم اچھا ہو تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے وہ چاہے باہر پانی ہو یا بارش ہو یا کچھ بھی ہو اور یہ جو بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں مجھے میرے ہسپن کر رہے ہیں ان کی یہی عادت ہے جب یہ گھر پہ ہوتے ہیں تو مجھے وائس آور بلکل بھی نہیں کرنے دیتے اور بڑا مشکل لگتا ہے تو یہ مختلف طرح سے یہ آوازیں بھی نکالتے رہتے ہیں اچھا میں ان کی آواز آپ کو سناتی ہوں ابھی اور یہاں پہ جی ہم نے ڈسٹنگ ملکے کی تھی اور بہت اچھے طریقے سے آج ڈسٹنگ کی تھی کیونکہ ہر جگہ ہی مٹی مٹی تھی اور اب آگیا ہے جی جھاڑو کا ٹائم اور جھاڑو بھی میں نے جلدی جلدی لگا لیا تھا خیر جلدی جلدی تو نہیں آج بڑی تسلی سے جھاڑو لگایا کیونکہ مٹی ہی بہت زیادہ تھی یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ مٹھیا بھر بھر کے جو ہے ہم مٹی اندر لے کے آئے ہیں حالانکہ میں نے کھڑکیا دروازے بلکل بند کر دیا تھے لیکن پھر بھی مٹی جو ہے وہ اندر آ گئی اور اب یہاں پہ جو شوز وغیرہ ہیں وہ بھی چھاڑ کے انہیں ان کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ میرے ہزبن کے آفیس کے شوز ہے آج وہ اس وجہ سے گھر پہ ہیں کیونکہ باہر تھی بارش اور وہ آفیس جا نہیں سکے اور آج وہ گھر پہ ہی انجوائے کر رہے ہیں موسم کو تو کون کون جو ہے وہ آج لاہور میں موسم کو انجوائے کر رہا ہے گھر میں رہ کے اور کس کس نے جو ہے وہ کیا کیا پکایا ہے تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں صفائیہ ہو چکی ہے ڈسٹنگ ہو چکی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آج میں نے دل سے صفائی کی ہے اور میرے ہزبن نے بھی بہت زیادہ میری ہیلپ کی ہے اور باہر جو ہے وہ ابھی بھی بادل ہے لیکن یہ ہے پارش روک چکی ہے اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو اندر لے کے چلتی ہوں ویسے جمعہ کا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا ہے اور اب میرے ہزبن جو ہے وہ ریڈی ہو کے جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لئے فی الحال تو وہ ابھی حرام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے ٹی وی خیر ٹی وی وہ نہیں دیکھتے وہ لگے موبائل پہ ہوئے تھے ٹی وی تو ویسے ہی آن تھا ان کی عادت ہے یہ تو ویسے وہ ڈرامے وغیرہ بالکل نہیں دیکھتے اور یہاں بھی میرے ہزبن جا چکے ہیں جمعہ پڑھنے اور میں نے سوچا میں ویڈیو تھوڑی سی بنا لیتی اور اس کے بعد میں بھی پڑھوں گی نماز جلدی جلدی اور پھر جو ہے وہ باقی کے کام کر لیں گے اور یہ جو کپڑے باہر پڑھے ہوئے یہ میرے ہزبن نکال کے گئے تھے اپنی کبر میں سے کہ آج میں اپنی کبر خود سیٹ کروں گا تو میں نے کہا سیٹ کر لیجئے گا اور اب جو ہے وہ پہلے میں برف ڈال لیتی ہوں پانی میں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پڑھوں گی نماز کیونکہ وزہ میں نے کر لیا تھا اور جلدی جلدی اب پانی جو ہے وہ تھنڈا کر لیتے ہیں اور میرے فریج میں دوبارہ سے اس کی بیس پہ جو ہے مجھ سے پانی گر گیا تھا اور دوبارہ سے اس میں آگئی یہ برف تو کوئی بات نہیں یہ ہلکی پھلکی صفائی تو میں عید کے پاس پاس بھی کر لوں گی تو یہاں پہ جو برف ڈال لیتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں اور پانی پی کے تو اس کے بعد پڑھتے ہیں نماز اور سارا دن خوب کیا ہم نے ریسٹ اور اس کے بعد جی شام کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ آج بناتے ہیں چنوں کے چاول بڑے عرصے کے بعد میں نے بنائے چنوں کے چاول اور ریلی بڑا جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں مجھے تو خیر چنوں کا پلاو تو اس میں میں نے خوب سارا اچار بھی ڈالا اور یہ اچاری سے فلیور بھی میں نے کہا اس میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اور اب ہم کر رہے ہیں جی ڈینر اور چاول جو ہے وہ واقعی بہت مزے کے بنے تھے اور کافی عرصے بعد چنوں کے چاول کھائے تھے تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے جی ڈینر کے بعد ہم نے سوچا تھا ہم جائیں گے ووک پے پر بارش نے اجازت نہیں دی اور بارش ہو گئی دوبارہ شروع اور اس ٹائم بارش اتنی خوبصورت لگ رہی تھی پانی میں جو بوندے گر رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ ستارے جو ہے وہ زمین پہ آگئے ہیں تو وہ بڑا اچھا سا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا کرتی ہوں ایک اچھے موسم کے ساتھ ایک اچھے دن کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ